کورونا کے دوسرے لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سواستی بھاگ نے تیاریاں تیز کر دی ہے سواستی بھاگ کے ٹیم بزرگ اور بیمار لوگوں کی تلاس نئے سیدھے سے کرے گی ضرورت پڑھنے پر ان کی کورونا جاج کرائے جائے گی سنکرمیت ملنے پر بزرگوں کو کوویڈ اسپطال میں بھرتی کرائے جائے گا اگر ہوم آئیسولیشن کی استطیق رہے گی تو ڈاکٹروں کی ٹیم دیکھ بھال کرے گی اس سنبندے گورکپور نیو سمواداتا سے ویسیز باتچیت میں سی امو جاکٹر شکان تیواری نے بتایا کہ یوروپ کے کئی دیسوں میں کورونا کی دوسری لہر تیج ہو گئی ہے ایسے میں آسانکہ جتائی جا رہی ہے کہ چھنڈ میں کورونا سنکرمیت کے معاملے پھر سے بڑھ سکتے ہیں ایسے میں اسے لے کر بیوہا کی تیاریاں سروح ہو گئی ہیں بزرگ اور بیمار لوگوں کے لیے نئے سیرے سے ٹیم تلاس کرے گی بیمار بزرگوں کو کورونا جاج کرائی جائے گی سنکرمیت ملنے پر تتکال انہیں کوویڈ اسپتال میں بھرتی کرائی جائے گا موجودہ سمیہ میں کوویڈ اسپتالوں میں بیڈوں کی سنکھیا بھی پریابت ہے اس سے سنکرمیت کی چین کو روکا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ویوہاگ نے جاج کا دائرہ بھی بڑھا دیا ہے ہر سنکرمیت ویکتی کے سمپرک میں آنے والے کم سے کم 20 لوگوں کی جاج کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنکرمیت کا صحیح سمیہ پر پتا چل جا رہا ہے موجودہ سمیہ میں سنکرمیت کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے سیمو جوکٹر شکان تیواری نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں دھنتیرس دیوالی چھٹ جیسے تیوہار پڑھ رہے ہیں اس میں ویسے سترکتہ بڑھتنے ہوں گے کیونکہ وائرس تھنڈ میں زیادہ اثر کرتا ہے اس لئے لوگوں کو بھیر بھار سے بستے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہوگا جب تک کورونا کی ویکسین نہیں آ جاتی ہے تب تک ماسک کی سب سے بڑا ہتھیار ہے اس سمبن میں گورک پنیو سے بات کرتے ہیں اسیمو جوکٹر شکان تیواری نے کہا کوبیٹ کا سنکرمنٹ کم ہوا ہے یہ اور نہ بڑھنے پائے اس میں ہم لوگوں نے انے پلاننگ بھی کی ہے جس میں جو بھی پلس فیفٹی اور کو ماربیٹ بیماری جن کے پہلے سے ہے کو ماربیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں کو ماربیٹ لوگ ہیں ان کو تلاش کے جو ہماری دور ٹو دور سرولینس ٹیم ہے ان کو تلاش کے ان کی کو بیٹ جانچ کراتی ہے اور اگر وہ پوزٹیب پائے جاتے ہیں تو انہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی فیسلیٹی میں لائیں جس سے کہ ان کی کو ماربیٹ فیکٹر ڈائیویٹیز بڑھا ہے تو اس کا کنٹرول کر لیں سانس کے پہلے سے مریض ہیں تو انہیں اوشلی آتے ہیں ان لوگوں کو لا کے وہاں علاج کر کے اور نگیٹیو ہو جاتے ہیں جب اور ان کی تکلیر دور ہو جاتی تو انہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں یہ ہم لوگوں کا پرشاشن کا سواستی بیبھاگ کا پریاس ہے جس سے کہ کسی بھی ویکٹی کی اس سے جان نہ جائے اور وہ بج سکیں ساتھی ساتھ ہمارا دور ٹو دور سرولینس کا جو کار ہے جو ہماری آشا یہ نمہانگنواری کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کونٹینیوز چلتا رہے گا اس کو ہم بند نہیں کریں گے جس سے ہر ویکٹی کے ایک ہزار کی آبادی پہ ہماری آشا کام کرتی ہے اس ایک ہزار آبادی کے گھر کے سمست لوگوں کے بارے میں اس کے پاس سوچنا رہے کون پریشان ہو رہا ہے کس کو بخار آ رہا ہے کس کو سانس پولنے کی دکت ہے یہ ساری چیزیں توریت پتہ لگنے سے ایمویسی کے مادہم سے ہم اسے توریت ایمبلنس کے مادہم سے ہسپٹل لے آئیں گے ایڈمیٹ کرائیں گے جانچ کرائیں گے اور اس کا علاج کریں گے جس سے کہ وہ بچ جائے گا توریت بیماری پکڑ لینے سے فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انہے لوگوں کو سنکرمیت کرنے سے بچ جائے گا یعنی ہم اسے اپنے فیسلیٹی میں لے آئیں گے تو سنکرمیت وہیں کا وہیں روک جائے گا اور ان کے گھر والوں کے بھی ٹیسٹنگ کارنے اس طرح کے پلان ہمارے یہاں کریانویت ہو گئی ہے جس سے کہ ہم کسی سیکنڈ ویپ کا سامنا نہ کریں یہ وائرس کے بارے میں بہت جانکاری ابھی نہیں ہے انیشیلی یہ کہا گیا تھا کیونکہ پچھلے سار دسمبر سے سٹارٹ ہوا وہان سٹی سے چائنہ کے تب تھنڈ تھی پوری تھنڈ بیٹ گئی اس کے بعد پوری گرمی بیٹ گئی پورا برسات بیٹ گیا یہاں تک کہ ہم اگر گورکپور کا دیکھیں تو اگست ستمبر اس دو مہینے میں ہمارے ہاں سروادھک کیسز تھے بہت کیسز تھے تو موسم سے یا تھنڈ سے کوئی اس کا وشیس لینا دینا نہیں ہے ہم سنکرمن کو روک پا جائیں گے اگر اس کی چین کو توڑ پا جائیں گے تو ہم اسے کنٹرول کر لیں گے